محمد رفی اور آتف اسلم دونوں باکمال سنگر جنہیں ہر سننے والے نے بار بار سنا نئی نسل جتنا آتف اسلم کو پسند کرتی ہے بلا شبہ اتنا ہی محمد رفی کو بھی دادے تحسین پیش کرتی نظر آتی ہے ان دونوں سنگرز کے متعلق یہ بات زیر بحث ہے کہ انہ خانہ کعبہ میں آزان دینے کا اعزاز حاصل ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو دونوں کی آواز میں آزان سننے کو مل جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو بہت باکمال آواز سے نوازا خوش نصیب ہیں وہ جنہیں خانہ کعبہ میں آزان دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے معروف گلوکار محمد رفی جنہیں ہر عمر کے افراد بڑی محبت اور شوق سے سنتے ہیں وہ خوش نصیب سنگر ہیں جنہیں خانہ کعبہ میں آزان دینے کا شرف حاصل ہوا قصہ کچھ یوں ہے کہ انیس سو تیہتر میں وہ حج عمرہ کی گرس سے سعودی عرب پہنچے تو وہاں بھی ان کے چانے والوں نے ان پر اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کیے یہاں تک کہ جب وہ خانہ کعبہ میں حاضری کے لیے گئے تو ان کی ملاقات امام کعبہ سے کروائی گئی وہ بھی آپ سے خاصی انس رکھنے والوں میں شامل تھے انہوں نے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور بعد ازان انہوں نے محمد رفی سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں آزان پڑھیں محمد رفی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت ان پر کس قدر مہربان ہے یوں تو محمد رفی بچپن میں اپنے محلہ کی مسجد میں آزان دیا کرتے تھے اور پھر انڈیا میں بمبئی کی جام مسجد میں بھی کئی بار آزان دینے کا شرف حاصل کر چکے تھے لیکن خانہ کعبہ میں آزان دینے کی ان کے دل میں شدید خواہش تھی اللہ رب العزت نے ان کی خواہش ایسے پوری کی کہ جب وہ خانہ کعبہ میں آزان پڑھ چکے تو خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی سی لگ گئی تھی آتف اسلم کی آواز میں جن لوگوں نے آزان سنی ہو تو یقیناً وہ گواہی دیں گے کہ ان کی آواز میں بے حد سوز و گداز موجود ہے انہوں نے مختلف ٹی وی شوز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں آزان پڑھیں انہوں نے اس سلسلہ میں کوشش بھی کی ہیں تاہم انہیں ابھی تک خانہ کعبہ میں آزان دینے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا ناظرین خانہ کعبہ میں آزان دینے کے لیے بیس معزن مقرر ہیں جبکہ چار معزن ہمہ وقت زیر تربیت رہتے ہیں ان کی موجودگی میں کسی اور کو آزان کا شرف حاصل ہونا بے حد مشکل ہے سوائے اس کے کہ جس پر قدرت اپنا خاص کرم کر دے ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے شفیق شجات کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکپان اللہ حافظ